نجمہ خاتون گورنمنٹ کالیج میں لیکچرار تھیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ اب اپنی زندگی کے اس حیثے میں پہنچ چکی تھی جہاں پر اب سوائے ان کے شہر کے اور کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا جلدی وہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہوئیں اور اپنی اس گورنمنٹ کی نوکری سے ملنے والے لاکھوں روپے لے کر اپنی آگی کی زندگی اپنے گھر میں گزارنے لگیں نجمہ خاتون بڑی ہی سادہ اور نرم طبیعت کی مالک تھیں جبکہ وہیں دوسری جانب ان کے شہر بھی بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے آج تک دونوں میں کسی بات پر لڑائی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو بڑے ہی عدب سے پکارا کرتے اولاد نہ ہونے کی کمی انہیں اب اپنی زندگی کے اس حصے میں آ کر محسوس ہوئی تھی ایک روز نجمہ خاتون اپنے شہر سے کہنے لگیں کہ کیوں نہ ہم کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیں پہلے تو نوکری میں مصروف رہے تو پتانا چلا وہاں پر بڑھانے والے بچوں کو اپنا بچہ ہی سمجھ کر ان پر توجہ دیتی محنت کرتی مگر اب گھر میں اکیلی رہتی ہوں تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے بار بار ماضی کی جانب رخ مورتی ہوں کہ کاش میں وہ غلطی نہ کرتی تو آج میری بھی کوئی اولاد ہوتی یوں اس عمر میں میں اولاد کے لیے ترس نہ رہی ہوتی بلکہ اب تک تو خیر سے خدا ہمیں پوتے پوتیوں سے بھی نواز چکا ہوتا ہماری زندگی بڑی خوش و خرم گزر رہی ہوتی نجمہ خاتون نے جب اپنے شوہر باسط محمود سے یہ بات کی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تمہیں یقین ہے کہ تم نے جو کچھ سوچا ہے ویسا ہی ہوتا آج سے کئی سال پہلے جب نجمہ خاتون اور باسط محمود کی شادی کو ایک سال ہوا تھا تو نجمہ خاتون حاملہ ہوئی تھی چند ماہ بعد انہیں یہ خبر ملی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہیں ایک روز ان کی طبیعت خراب تھی مگر اس کے باوجود وہ کالج پڑھانے کے لیے نکل گئی راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا باسط محمود نے انہیں اس روز چھٹی کرنے کا کہا تھا مگر انہوں نے کالج آنے کو ہی ترجی دی اور یوں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ان کی جان تو بچ چکی تھی مگر ان کا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا مگر کچھ پہچیدیوں کی وجہ سے وہ اب دوبارہ کبھی ماہ ہی نہیں بن سکتی تھی بارحال باسط نے گہری سانس خارش کرتے ہوئے نجمہ خاتون سے کہا کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ ہمارا رب بھی بہتر جان سکتا ہے اگر سچ میں ہمارے حق میں ہماری اولاد بہتر ہوتی تو رب ہمیں عطا کر دیتا کیا خبر کہ وہی اولاد بڑی ہو کر ہمیں اتنا ہی رنج اور تکلیف دیتی تب ہی خدا نے ہمیں اولاد سے ہی نانوازا جہاں پر ہم منفی خیالات سوچ کر خود کو حلکان کر سکتے ہیں وہی ہم مصبت سوچ کر خود کو تسلی بھی تو دے سکتے ہیں یہ بات سن کر نجمہ خاتون خاموش ہو چکی تھی زندگی کے چند سالی وہ باسط محمود کے ساتھ گزار پائیں تھی کہ جب ایک روز باسط صاحب کے دماغ پر فالج کا اٹیک آیا نجمہ خاتون اکیلی تھی آدھی رات کو شوہر کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں رونے لگیں چیخنے لگیں چلانے لگیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ رات کے اس بہر کس کو آواز دیں کس کو بلائیں کون آ کر ان کی اس وقت میں مدد کرے یہی وقت تھا جب انہیں اپنی اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ایمبولنس کو کال کی ایمبولنس جب تک آئی اور باسط صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی باسط صاحب انتقال کر چکے تھے یہ خبر کسی پہاڑ کی طرح نجمہ خاتون پر گری تھی وہ دنیا میں مکمل اکیلی رہ چکی تھی وہ ایک خود مختار خاتون تھی مگر یوں اس عمر میں ان کے شوہر کا یوں چھوڑ جانا ان کے لیے کافی تکلیف دے تھا چند دنوں تک تو ہمسائے اور دور دراز کے رشتہ دار ان کے ہاں آ کر انہیں صبر کی تلقین دیتے رہے کچھ رشتہ داروں نے تو یہ بھی کہا کہ نجمہ خاتون آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہ لیں مگر نجمہ خاتون نے منع کر دیا ان کے پاس اپنا گھر تھا اپنی پینشن تھی بینک بیلنس تھا شوہر کی جائدات تھی یہ سب کچھ ان کے لیے کافی تھا انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہنے لگیں کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا لوں گی دھیرے دھیرے ایک مرتبہ پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ نجمہ خاتون اپنے گھر میں اکیلی رہ چکی تھی سارا سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر گھر ان کو کٹنے کو دورتا جیسے ان کی عدد پوری ہوئی تو انہوں نے خود کو سنبھالا انہوں نے سوچا کہ بھلے دولت کی کمی نہیں مگر گھر بیٹھ کر وہ خود کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی اگلے ہی روز نجمہ خاتون نے سوچا کہ وہ گھر کے پاس ہی موجود ایک پرائیوٹ سکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گی تاکہ کم از کم بچوں کو دیکھ کر ان کا دلی بہلا رہے اگلے ہی روز انہوں نے یہ سوچا مگر جب انہوں نے نجمہ خاتون کی قابلیت دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ ہماری پرائیمری سکول میں نہیں بلکہ ہماری دوسری برانچ میں پڑھائیں آپ کے پاس جس قدر علم ہے ہمارے بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے نجمہ خاتون کو بھی اتراز نہ تھا وہ سکول یہاں سے کچھ دوری پر تھا مگر ان کے پاس اپنی گاڑی تھی وہ خود ڈرائیو کر سکتی تھی اس لئے روزانہ کا چالیس منٹ کا سفر تیہ کر کے وہ سکول میں آنے جانے لگیں دھیرے دھیرے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا دل بھی بہلنے لگا مگر جب ایک روز جون کی تبتی دوپہر میں وہ بچوں کو پڑھا کر واپس گھر کی جانب آ رہی تھی کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا انہوں نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا تھا جب گاڑی سے اتر کر دیکھا تو ٹائر کی ہوا بلکل ہی نکل چکی تھی آس پاس نظر دھڑائی تو یہ ایک ویران علاقہ تھا آس پاس ہر سو ریتلی زمین تھی دور دور چٹان تھی اور مٹی کے ٹیلے بنے ہوئے تھے اس جون کی جھلسا دینے والی گرمی میں تو کوئی سایہ دار درخت بھی موجود نہیں تھا درختوں کے پتے تک جھلس کر زرد پڑ چکے تھے یہاں پر وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتی تھی کیونکہ سگنل کا بہت بڑا مسئلہ تھا نجمہ خاتون تو پریشان ہو کر رہ گئیں آس پاس نظر دھڑائی تو انگینت گاڑیاں اور موٹر سائیکل سوار جا رہے تھے نجمہ خاتون نے انہی سے مدد لینے کا سوچا اپنی گاڑی وہ ایک جانب سڑک کے کنارے کھڑی کر چکی تھی پھر ہاتھ کی اشارے سے لوگوں کو روکنے لگیں مگر ہر کوئی بڑی سپیڈ سے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا کوئی بھی نجمہ خاتون کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا سب ہی اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی اپنی منزل پر پہنچنے میں مصروف تھے یہ دیکھ کر نجمہ خاتون کافی پریشان ہو چکی تھی کبھی گاڑی میں آ کر بیٹھتیں کبھی پھر گاڑی سے باہر نکل آتیں کیونکہ یہ شدید تپتیوی دھوپ تو ان کی دماغ پر اثر انداز کر رہی تھی اوپر سے ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی آخر وہ اس قدر دھوپ اور گرمی برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی کافی نازک مزاج تھی یہاں پر انہیں کھڑے ہوئے دو گھنٹے بچ چکے تھے مگر کوئی بھی ان کے لیے نہیں رکا تھا دھوپ تھی کہ جان لینے کے در پر تھی جب آخری مرتبہ پھر کوشش کرتے ہوئے ہاپتی بھی نجمہ خاتون گاڑی سے اتریں اور ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگیں تب ہی وہاں پر دور سے ایک ٹیکسی آتی بھی دکھائی تھی ٹیکسی کافی بسیدہ تھی زنگ الود بونٹ اور ٹوٹا وہ فرنٹ شیشہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ ٹیکسی کافی بسیدہ ہے پہلے تو وہ ٹیکسی بڑی ہی تیزی سے وہاں سے گزر کر جا رہی تھی مگر جب نجمہ خاتون کو وہاں پر کھڑے دیکھا تو وہ ٹیکسی واپس ریورس آئی اور نجمہ خاتون کے پاس کھڑی ہو گئی اس ٹیکسی میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی عمر تیئی سے چوبیس سال تھی اس نے جب نجمہ خاتون کو کھڑے دیکھا تو فوراں گاڑی سے نیچے اترا نجمہ خاتون کے سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے چہرہ تھا کہ دھوپ کی وجہ سے تم تمہارا ہاتھا دھوپ کی وجہ سے حالت غیر ہو چکی تھی اس لڑکے نے نجمہ خاتون کو دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے محترمہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں کوئی مسئلہ ہے نجمہ خاتون نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس لڑکے کو کہنے لگی کہ بیٹا میری کاری کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں گاڑی کا ٹائر چینج کر سکوں سچ پوچھو تو آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی کیا ہی نہیں اور نہ ہی آج سے پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ورنہ میں اس گاڑی کو ورک شاپ پر لے جاتی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو یہ سن کر وہ لڑکا مسکرائیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں محترمہ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں پانی بھی وہاں پر پڑا ہے فکر مت کیجئے گا وہ جھوٹا نہیں ہے آپ پانی پیئیں سائے میں بیٹھیں میں تب تک آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیتا ہوں نجمہ خاتون نے اس لڑکے کی بات سنی تو گہری سانس خارش کر دی اس کی گاڑی میں بیٹھی گاڑی میں اتفاق سے تھنڈے تھار پانی کی بوتل موجود تھی یقیناً یہ شخص اپنے گھر سے ہی لیا تھا تھنڈہ تھار پانی پی کر تو جیسے ایک پل کو نجمہ خاتون کو سکون سا ملا تھا پانی پی کر جسم میں جیسے قوت بحالسی ہو چکی تھی انہوں نے ایک نظر سامنے لڑکے پر ڈالی جو اس قدر شدید دھوبے سڑک کے کنارے اس کی گاڑی کا ٹائر لگا رہا تھا وہاں پر اور بھی تو لوگ تھے مگر صرف یہی تھا جو ان کے لیے رکا تھا اور ان کی مسئبت کو سمجھ پایا تھا کچھ سوچتے ہوئے نجمہ خاتون نے اپنے پرس میں دیکھا تو اس وقت ان کے پاس تیس ہزار پر موجود تھے نجمہ خاتون نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگیں کہ کیوں نہ ان میں سے میں بیس ہزار وہ بطور انام اس لڑکے کو دے دوں دیکھنے میں تو وہ بھی کافی غریب ہی معلوم ہوتا ہے اس کے کپڑوں اور ہلیے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایک سفید پوش کھنانے سے تعلق رکھتا ہے کیوں نہ یہ مالی مدد کر دی جائے اور انام کی طور پر اسے دے دیں نجمہ خاتون سوچنے لگی اس نے بیس ہزار روپے علیدہ کر کے رکھ لیے اور پھر جیسے ہی وہ لڑکا گاڑی کا ٹائر چینج کر کے آیا تو نجمہ خاتون اس کی گاڑی سے اتریں لڑکا کہنے لگا کہ محترمہ آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج ہو گیا ہے آپ بھی فکر ہو کر اپنی منزل پر جائیں یہ سن کر نجمہ خاتون نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے پاس موجود بیس ہزار روپے اس کی جانے بڑھائے وہ پیسے دے کر ایک پل کو وہ لڑکا حیران ہوا تھا کہنے لگا کہ یہ پیسے کس لیے نجمہ خاتون کہنے لگی کہ یہاں پر اتنے لوگ گزرے مگر واحد تم تھے جس نے میری اتنی مدد کی اس لیے یہ میری طرف سے تمہارے لیے چھوٹا سا انام ہے وہ لڑکا مسکرائے اور کہنے لگا کہ نہیں آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا وہی کافی ہے میں آپ سے یہ پیسے نہیں لے سکتا دراصل میری زندگی کا ایک مقصد ہے میں بس اوروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بغیر کسی لالچ اور غرص کے اور آپ وہ پہلی نہیں ہیں جس کی میں نے یوں مدد کی ہے یقین مانئے انہوں نے بھی یوں ہی میری جانے پیسے بڑھائے تھے مگر میں کسی سے بھی اپنی اس نیکی کا معافضہ نہیں لیتا بلکہ میں اس کا معافضہ اپنے رب سے چھاتا ہوں اتنا کہہ کر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا نجمہ خاتون تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اس قدر اچھے اخلاق کا شخص اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئیں کہ بلا شبہ اس لڑکے کی تربیت کرنے والی ماں بڑی ہی نیک اور عالی ظرف ہوگی نجمہ خاتون دل ہی دل میں اسے دھیرو دعائیں دینے لگیں اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں وہ گھر میں آ کر آرام کرنے کے لیے کمرے میں لیٹ چکی تھی مگر بار بار اس لڑکے کے ہی الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے جو اسے کہہ رہا تھا کہ میں بلا مافضہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور اس کا عجر اپنے رب سے چاہتا ہوں یہ سن کر نجمہ خاتون کے چہرے پر مسکرہ ہٹ چھائی تھی اس کا دل بھی چاہا کہ وہ بھی یوں ہی نیکیاں کرے اور اس لڑکے نے تو اس سے وہ پیسے بھی نہیں لیے یہاں تک کہ نجمہ اسے زبردستی دینا چاہتی تھی مگر اس نے لینے سے ہی انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا یہ سوچ کر نجمہ خاتون مسکرائی تھی اگلے روز جب وہ سکول میں پڑھا رہی تھی تو بچوں کو پڑھاتے ہوئے اچانک سٹاف روم سے شور کی آواز آنے لگی سکول کی وائس پرنسپل کسی بات پر جھگڑ رہی تھی نجمہ خاتون کے پڑھانے میں خلل آیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرہ جماعت سے باہر نکلی جب اس نے سٹاف روم کی جانب دیکھا تو وائس پرنسپل غصے سے اپنے مقابل موجود لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی کچھ سوچتے ہوئے نجمہ خاتون چلتے چلتے ان کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میڈم کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے سکول کی وائس پرنسپل انتہائی مغرورانہ انداز میں کہنے لگیں کہ دیکھئے نا میس نجمہ یہ لڑکی پچھلے تین چار دنوں سے لگاتار یہاں پر میرا دماغ خراب کرنے کے لئے آ رہی ہے اور اتنے محذب طریقے سے میں اس کو سمجھا چکی ہوں کہ ہمیں کسی بھی طرح کی ورکر کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے سکولنے پہلے ہی ورکرز بہت موجود ہیں مگر یہ بار بار ضد کر رہی ہے کہ مجھے ضرورت ہے کام کی مجھے کام چاہیے اب بھلا اس کو میں کس زبان میں سمجھاؤں کہ ہمیں مزید ورکرز کی ضرورت نہیں ہیں ہاں اگر مفت میں کام کرنا چاہتی ہے تو کرتی پھرے مگر ہم سے کوئی امید مت رکھے وائس پرنسپل کی یہ بات سن کر نجمہ خاتون نے جب سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تو گویا شرمندگی اور آنسو دیکھ کر نجمہ خاتون کا دل پسیج سا گیا تھا اس لڑکی کی عمر کم و بیش اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان تو لازمی تھی ساملے سے رنگ کی لڑکی تھی مگر نئے نقش تو انتہا کے خوبصورت تھے بڑی پرکشش لڑکی تھی اس نے اپنے گرد ایک بڑی سی چادر اوڑکی تھی کپڑے بھی مناسب سے پہن رکھے تھے تب ہی نجمہ خاتون کی نظر اس کے پیٹ کی جانب گئی جو ذرہ بڑا ہوا تھا چادر آگے کو ڈھلکنے کی باوجود نحسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سات آٹھ ماہ کی حاملہ تو ضرور ہے نجمہ خاتون اس کی نظروں کا تاقب کرتے ہوئے وائس پرنسپل سے کہنے لگیں کہ اب دیکھئے یہ لڑکی حاملہ بھی ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا بنے گا بلا وجہ ہمارے سکول کا نام بدنام ہوگا مگر یہ لڑکی ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے مزید وائس پرنسپل اس کی بیزتی کرتی ہیں اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیئے معافی مانگتے ہوئے بولی کہ معاف کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا میں کہیں اور نوکری ڈھون لیتی ہوں وہ لڑکی اپنی آنکھوں میں آئے آسو پوشتی وہاں سے جانے لگی مگر نجمہ خاتون کے دل میں کچھ ہوا تھا اسے بے ساختہ وہ لڑکا یاد آنے لگا جو بغیر کسی معامزے کے اس کی مدد کرنے کے لیے رکا تھا اس نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اس لئے نجمہ خاتون نے سوچا کہ وہ بھی اس لڑکی کو یوں نہیں جانے دے گی بلکہ اس کی مدد کرے گی وہ سکول سے باہر نکل چکی تھی نجمہ خاتون فوراں اس کے پیچھے گئی اور اسے روکا وہ لڑکی یوں بلانے پر فوراں روکی تھی آنکھوں سے مسلسل آنسو بے رہے تھے کہنے لگی کہ جی میس جی کیا بات ہے نجمہ خاتون نے اس پل اپنے بیک سے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا اور کہنے لگی کہ اس میں میرے گھر کا ایڈریس ہے نجمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی نجمہ خاتون بھی اندر ہی اندر مطمئن تھی اس نے بچوں کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد جب اپنے گھر پہنچی تو بہت تھکی ہوئی تھی فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی پانچ تو کب کے بچ چکے تھے اب تو چھے بجے کا وقت تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی ملازمہ دروازہ کھٹ کٹا رہی تھی نجمہ خاتون سے کہنے لگی کہ کوئی لڑکی آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے نجمہ خاتون پہلے تو سوچ میں پڑ گئی مگر پھر جب اسے یاد آیا تو فوراں اس نے اس لڑکی کو لاؤنج میں لانے کو کہا وہ لڑکی لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکی تھی ابھی بھی یوں ہی مقصود چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی نجمہ خاتون اس کے سامنے جا کر بیٹھ ہی تو اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا اس کے لیے خالص پھلوں کا جوس منگوایا جسے پی کر اس لڑکی کو کچھ تقویت ملی اس کا چیرہ کھل اٹھا تھا پھر نجمہ خاتون اسے کہنے لگی کہ کتنے ماں کی حاملہ ہو اور تمہارا شوہر کیا کرتا ہے جو اس حالت میں بھی تمہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے یہ سن کر وہ لڑکی فوراں تڑپ ہی تو اٹھی تھی فوراں کہنے لگی کہ نہیں نہیں میرا شوہر تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سات ماں کی حاملہ ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں اس لیے میرا آپریشن ہوگا ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میرا شوہر تو مجھ سے بڑی ہی محبت کرتا ہے مگر ہم دونوں ہی محنت مزدوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر کا بڑا نقصان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم کرز میں ڈوب چکے ہیں اب شوہر جو بھی کماتا ہے اس سے وہ کرز اتارتے ہیں جو کہ مزید دو تین ماہ کا رہ گیا ہے اور باقی میں جہاں نوکری کرتی تھی ان پیسوں سے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی مگر میری مالکن نے بغیر کسی وجہ کے مجھے کام سے نکال دیا اور اب کوئی مجھے کام پر رکھنے کو تیاری نہیں ہے یہ سن کر نجمہ خاتون نے ایک گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی پھر کہنے لگیں کہ کتنا کرزہ ہے تم لوگوں پر وہ لڑکی بتانے لگی کہ جی ساٹھ ہزار رہ گیا ہے یہ سن کر نجمہ خاتون نے ایک گہری سانس خارج کی پھر کہنے لگی کہ تم کھانا بنا لیتی ہو یہ سن کر اس لڑکی نے فوراں ہاں میں سر ہلایا کہنے لگی کہ جی جی میں کھانا بڑا ہی اچھا بناتی ہوں میرا شوہر میرے کھانے کی بہت تعریف کرتا ہے آپ بالکل فکر مت کیجئے گا میں ہر کام بڑا ہی صاف ستھرا کرتی ہوں یہ سن کر نجمہ خاتون مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میرے گھر میں رات کا کھانا اور پودوں کو پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے یہ سن کر وہ لڑکی مسکرائی تھی اس روز اس نے نجمہ خاتون کے لیے بریانی بنائی جو کہ اس قدر لذیز تھی کہ نجمہ خاتون نے پیٹ بھر کر کھایا باقی جو کھانا بچا اس نے جاتے ہوئے اس لڑکی کو تھما دیا جس کا نام کوسر تھا کہنے لگیں کہ یہ کھانا اپنے ساتھ لے جاؤ خود بھی کھانا اور شہر کو بھی دینا یہ دیکھ کر کوسر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہنے لگیں کہ بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھی ہیں خدا آپ کو اس کا عجر دے گا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور نجمہ خاتون دل میں ایک عجیب سا اتمنان محسوس کر رہی تھی اگلے ہی روز نجمہ خاتون نے اپنی ایک دوست لیڈی ڈاکٹر سے بات کی جس کا اپنا گائنو کالیجسٹ کا کلینک تھا بڑے اچھے کیسز ہینڈل کرتی تھی اس نے کوسر کے بارے میں انہیں بتایا اور کہا کہ اس کیس کے سارے پیسے میں ادا کروں گی اگلے روز جب کوسر آئی تو نجمہ خاتون نے اسے کہا کہ تم یہاں سے ہی اپنی ڈیلیوری کروانا اس کلینک کا نام سن کر وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں مالکن جی یہ تو بڑی مہنگی ڈاکٹر ہے لاکھوں روپے لے لے گی میں کہاں سے اتنے ادا کروں گی مگر نجمہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ اس بات کی تم فکر مت کرو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی یہ سن کر تو کوسر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہنے لگی کہ آخر آپ میرے ساتھ اتنی نیکی کیوں کر رہی ہیں میرا تو آپ کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے کام کرتے ہوئے بھی صرف دو دن ہی ہوئے ہیں تو نجمہ مسکرائی اور اسے بے ساختہ اس لڑکے کی بات یاد آئی تھی کہنے لگی کہ کچھ نہیں بس میں بھی ایک روز یوں ہی بے بس اور لاچار تھی جب ایک شخص نے میری مدد کی تھی اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی اس بات کو آگے بڑھاؤں اور یوں ہی لوگوں کی مدد کروں یہ دیکھ کر کوسر نجمہ خاتون کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی اسے تو اس گھر میں کام بھی بڑا ہی آسان کرنے کو ملا تھا اور تنخواہ بھی بیس ہزار مل رہی تھی جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو نجمہ خاتون نے سے اپنی دوست کا ہی حوالہ دیا تھا اس کی کلینک میں ہی کوسر نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو کہ بلکل صحت مند اور تندرست تھا جب نجمہ خاتون نے بچے کی بیدائش کی خبر سنی تو وہ مسکرہ اٹھیں اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر کوسر کے بچے کو دیکھے گی جب وہ کوسر سے ملنے کے لیے اسپتال گئی تو ایک پل کو اس کے قدم رکے تھے کیونکہ وہاں پر وہی بسیدہ سی ٹیکسی کھڑی تھی جس سے نکلنے والے نوجوان نے اس کی مدد کی تھی جب وہ اندر پہنچی تو وہی ٹیکسی والا لڑکا اس بچے کو اٹھائے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا اور سامنے کوسر لیٹی ان کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر تو جیسے خون کی گردش نجمہ خاتون کی رگوں میں تیز ہو چکی تھی یہ تو وہی لڑکا تھا جس نے اس کی مدد کی تھی اور یوں انجانے میں ہی سہی اس نے اس کی مدد کا بدلہ کچھ ہیوں اتارا تھا نجمہ خاتون کو دیکھ کر کوسر فوراں بول اٹھی کہ آمیر یہ وہی خاتون ہے جن کی نیکی اور اچھائی کی وجہ سے ہمارا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے میرے علاج کا سارا خرچ اٹھایا اور مجھے نوکری دی آمیر نے جب سامنے نجمہ خاتون کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ تو ہڑ بڑا سا گیا تھا اس کی نیکی کا بدلہ اسے یوں ملے گا اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اس خاتون کا شکریہ دا کرنے لگا اس کے بعد تو جیسے نجمہ خاتون کا یہی معمول سا بن گیا وہ اپنے پاس آئے ہر مجبور اور بے بس انسان کی مدد کرنے لگیں اور اپنے آگے کی زندگی یوں ہی لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے گزارنے لگیں